بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم والدین السادسہ بچو اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق چوبیس مئی دوزار اکیس بروز پیر سے تلیمی ادارے کھل رہے ہیں لیکن چونکہ یہ میئی اور جون جو ہے یہ تلیمی سال کے آخری مئنے ہیں اور ان دو مئنوں میں پڑھائی نہیں ہوگی بلکہ ان دو مئنوں میں اینول اگزام اور ٹیسٹ پری بورڈ جونٹ ٹیسٹ اور یہ ساری اکٹیویٹیز ہوں گے اس کے لیے میں نے رات تک جو مارے پاس نوٹفکیشن جو ادائیات آئی تھی وہ میں نے مختصر بھی اور وزاد کے ساتھ بھی اور اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی والدین اسادسہ بچوں اور فارمیشن کو بھی دیئے تھے تاکہ اے پی ایس زوب کے حوالے سے جو بھی لوگ ریلیٹڈ ہیں ان کے نوٹس میں ہو کہ چوبیس طریق سے کیا ہو رہا ہے اب میں شروع کروں گا سینئر کلاسس سے فرسٹ اور سیکنڈ یئر سے فرسٹ اور سیکنڈ یئر کی پری بورڈ کے متعان جاری ہیں اور برہ جون کو ان کا پری بورڈ کا ریزلٹ ہوگا برہ جون کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ یئر کے اس ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے جو پری بورڈ کا ریزلٹ ہے اس ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے ان کے یونٹ ٹیس ترتیب دیے جائیں گے اس کے بعد جو ہماری سکنڈری کلاسس ہیں نومی اور دسویں نائنٹ اور تینٹھ ان کے ہم نے پری بورڈ امتحان لیے ہیں اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے آئیت سے پہلے ہم نے اس کے ریزلٹ کمپائل کر گئے تھے لیکن یہ ریزلٹ کوئی اصلہ افضاء نہیں ہے کچھ بچے افسنٹ ہیں کچھ بچوں نے فارٹی فائی پرسنٹ سے بیلو ماس لیے ہوئے ہیں کچھ تھوڑے سے ایسے ہیں کہ جو میار کے مطابق ہیں اس سے کم از کم میں ان نتائج سے میٹر کے نتائج سے میں مطمئنی ہوں عام بات یہ ہے کہ سیکنڈ یئر کا جو بچہ ہے وہ جتنے نمبر سیکنڈ یئر میں لے گا اتنی نمبر اس کو فسٹ یئر کے ملیں گے کچھ دو تین فیصد اضافے کے ساتھ مل جائیں گے اب اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے ہیں امتحان ایک دے گا نمبر وہ دگنا اصل کرے گا اسی طرح جو میٹر کے بچے ہیں وہ جتنے نمبر ٹینتھ کلاس میں لیں گے اتنے ہی نمبر ان کو پیچھے جو پرموٹ ہو گئے تھے وہ بغیر امتحان کے نائند کے اتنے ہی نمبر اس کو نائند کے ملیں گے کچھ دو تین پرسنٹ اضافے کے ساتھ اب یہ ان کے پاس ایک بیس چانس ہے اب امتحان کی تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا والدین ان کو پڑھا رہے ہیں یا ٹیوٹر والدین نے یہ لگائے ہوئے ہیں اصل تیاری یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے بچوں نے جو گھر میں بیٹھ کے پڑھا ہے ٹیوٹر سے کلاس میں پڑھا ہے والدین سے پڑھا ہے اس میں وہ کتنا پورا اترتے ہیں اور وہ نتائج نائن ٹینز کے میرے سامنے ہیں میں نے دیکھ لیا اسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں حکم یہ ملا تھا کہ نائن ٹینز کی ای شیٹ پریکٹس ای شیٹ ایک نیا کانسپٹ ہے اب بچوں کو آنسر لکھنے کے لیے علاہ در شیٹ نہیں ملیں گی بلکہ اسی کوسٹن پیپر کے اوپر لائنیں لگی ہوگی خالی جگہ ہوگی بچے وہاں آنسر لکھیں گے اور آخر میں جا کے دیکھیں گے جس کوسٹن کا آنسر نے نہیں لکھا ان لائنوں کو وہ کراس لگا دیں گے کار دیں گے پریکٹس بھی ہم نے کروانی ہے اور ہم نے ہر سبجیکٹ کی یونٹ کا ان سے ٹیسٹ لینا ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بچوں نے کیا تعلی کیا اگر یہ نائن ٹینز فاساکنیر کے بچے اس میں نقام رہتے ہیں تو ہم نے بورڈ سے ان کے رول نمبر رکوا دینے ہیں کہ یہ امتیان میں اپیئر نہیں ہو سکتے ہم اپنا مجموعی ریزلٹ خراب نہیں کرنا چاہتے تو یادہ یہ ولدین کے لیے ایک پیغام ہے کہ منڈے سے انہیں والے جو نائن ٹینز کے امتیان ہیں جو نے ٹیسٹ ہیں اس میں بچوں کو لازمی بیجے ہمیں پتہ چلے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور فس سیکنڈیر میں جو بچے غیرازر ہیں نہیں آ رہے ہیں امتیان دینے کے لیے تو ان کے داخلے ہم نہیں بیجیں گے ہم ان کے رول نمبر بورڈ کو لیٹر رکھ دیں گے وہ اگلے سال امتیان دے اس سال نہیں دے سکتے کیونکہ اس سال ان کی کرکرد بھی کوئی نہیں ہے اس کے بعد نیچے ہم میڈل سیکشن پہ آتے ہیں سکس سیون ایٹ پہ سکس سیون ایٹ کے جو اینول اگزام ہیں وہ شروع ہوں گے اکتیس مئی سے اور اکتیس مئی سے لے کے بھرہ جون تک ان کے پیپر ہوں گے اور اکی جون کو ان کا اینول ریزلٹ ہوگا اب بچوں نے جو ڈیٹ ہیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے اس ہفتے میں یا نیکس ویک میں آ جائے گی ڈیٹ ہیٹ ہم پیرنٹس کو بھیج دیں گے اس کے مطابق بچے آئیں گے اور پیپر دیں گے اس کے بعد جو پرپ سے لے کے فائف تک ہے وہ پہلے سے ہم نے والدین کو سمجھا دیا ہے ڈیٹ ہیٹ بھی بھیج دی ہے اور بائیس طریق سے فور کلاس کے بچے بھی آئیں ہیں انہوں نے پہلا پیپر بھی دے دیا ہے ڈیٹ ہیٹ کے نیچے ہر کلاس کے لیے لگ لگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں کہ کیا بچے نے صبح آٹھ بجے آنا ہے یا گیرہ بجے آنا ہے اس کے مطابق بچہ سکول آئے گا پیپر دے گا اور چلا جائے گا اس سے نیچے جو ہماری سب سے نیچلی دو کلاسز ہیں پی جی اور کے جی پی جی اور کے جی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کانٹینیوز اسسیسمنٹ کہ ان دو کلاسز کو ہم نے پڑھانا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کے اسسیسمنٹ بھی کرنی ہے کہ کونسا بچہ ایسا ہے جس کو ہم پی جی سے کی جی میں کر دیں اس اکیڈمیک ہیئر میں اور کونسا بچہ ایسا ہے جس کو ہم پی جی میں ہی رہنے دیں کونسا بچہ ایسا ہے جس کو ہم کی جی پڑھائیں کیونکہ اس سالے بچوں کی ڈیٹ آف ایڈمیشن ڈیفرنٹ ہیں کوئی مارچ میں آیا ہے کوئی فروری میں آیا ہے کوئی استمر میں آیا ہے وہ مختلف ڈیٹس ہیں اس میں بچے کسی نے پورا سال نہیں پڑھائے تو وہ ساتھ ساتھ ان کو ہم نے پڑھانا بھی ہے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی اسسیسمنٹ بھی کرنی ہے اگر بچے ویل پری بیئیڈ ہیں پی جی کے جی والے گھروں میں اچھا پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لئے سکول آنا کمپلسٹری نہیں ہے یہ بچے صبح آر سے لے کے ایک بجے تک سڑھے آٹھ سے لے کے ایک بجے تک آئیں گے ان کو ہم پڑھائیں گے بھی اور ان کی ہم اسسیسمنٹ بھی کریں گے اب یہ ساری چیزیں میں نے سمری میں بھی مختصر بھی اور ایک پیچ اردو کا لکھ کے بھی والدین اساتسہ اور ای پی ای زوب کے مطالق جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہماری فرمیشن ہے سب کو میں نے بھیج دیا ہے کہ سب کے کانسپٹ کلیر ہوں کہ یہ جو سکول ابھی 24 میئے سے کھڑ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں کھڑ رہے ہیں کہ پی جی کلاس سے لے کے سیکنڈ یہ تک سارے آ جائیں گے اور ان کی پڑھائی شروع ہو گی نہیں پی جی سے لے کے سیکنڈ یہ تک ہر سٹیپ کی آئیس سکینڈری کی اپنی ایکٹیوٹی ہے سکینڈری کی اپنی ہے سکھ سیون ایٹ کی اپنی ہے پریپ ٹو ففت اپنی ہے پی جی کے جی اپنی ہے تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی پسن ہو آپ مجھے میسج کہہ سکتے ہیں سکس سیون ایٹ کے حوالے سے پوچھا جائے ڈیٹ ہیٹ وہ جب بھی ڈیٹ ہیٹ آئی گی آپ یہ جین میں رکھیں گے 31 میئے کے ان کے پیپر شروع ہو رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ امارے 29 جون سے ساری کام کرنے کے بعد ہم نے 29 جون 2021 سے امارا اکیڈمی کیئر 21-22 انشاءاللہ شروع ہو جائے گا 31 جون سے پہلے کتابیں کاپیاں سٹیشنری پلیننگ ساری کچھ حملے مکمل کرنی ہے 29 جون کو انشاءاللہ ہماری اس سال کی نئی کلاسیں شروع ہوں گی اور آخری عام بات یاد رکھیں بچوں کی گھر میں تیاری کے بعد یہ جو ٹیسٹ اور امتحان اگزام اسسیسمیٹ ہوتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ کتنا تیار ہوئے اگر ہم صرف بولتے رہیں پڑھاتے رہیں پڑھاتے رہیں پڑھاتے رہیں لیکن بچوں سے کچھ پوچھیں نہ ان سے کوئی ایکٹیویٹی نہ کروائیں ان سے کوئی ریٹم ورک نہ کریں تو ہمیں کیا پتہ ہے جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے جو کچھ ہم نے سکھایا ہے جو والدین نے محنت کی ہے اس کا کیا ریزالٹ ہے گوڑے کو صرف کھلایا پھلایا نہیں جاتا ہے بلکہ گوڑے کو روزانہ ایک قسم کے تشدد سے گزارا جاتا ہے اسے بڑا لمبا بگایا جاتا ہے کہ تاکہ جس دن اس کی ریز کا مقابلہ ہو تو اس دن یہ کھین آگے جا کے بیٹھ نہ جائے اس طرح نہیں ہے کہ ہم گھر ہمیں بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہم ان کے ٹیسٹ یا ان کی اسیسمنٹ نہ کریں ایسا نہیں اور یہ ایک اور بات ہے ہم نے کبھی ایسا بھی نہیں دیکھا ہے کہ بچہ کلاس ٹیسٹ میں لوکل اسسمنٹ میں ٹرم اگزام میں پری بورڈ میں تیس فیصد نمبر لے رہا ہو یا چالیس فیصد لے رہا ہو اور وہ جا کے بورڈ کے اگزام میں اسی فیصد لے لے ایسا نہیں ہوتا ہے اس خام خیالی میں مت رہیں جو بچہ جتنے نمبر یاد رکھیں جو بچہ جتنے نمبر انٹرنل اگزام میں لیتا ہے ہا وہ پری بورڈ ہے ہا وہ ٹرم اگزام ہے ہا وہ کلاس ٹیسٹ ہے ہا وہ یونٹ ٹیسٹ ہے اتنے ہی نمبر اس کے بالکل قریب قریب وہ بورڈوں میں جا کے لیتا ہے تیس بتیس سال سے ہم یہ پریکٹس کرنے ہیں اور یہی کچھ ہوتا ہے میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ نائن ٹینٹ منڈے کو ٹونٹی فور بھی کہ انہ والے یونٹ ٹیسٹ کے لیے آپ بچوں کو بیجیں اور فرس سیکنڈ یئر کے جو بچے نہیں آ رہے ہیں پری بورڈ دینے کے لیے ان کو میں خبردار کرتا ہوں ان کے داخلے ہم اگلے ہفتے میں رکھوائیں گے ان کے داخلے ہم نہیں بیش سکتے ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارا بچہ تیار ہے کہ نہیں ہم اپنے ادارے کا ریزلٹ کسی صورت خراب نہیں کرنا چاہتے تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ